مانڈی جلہ بھاجپا مہامنتری پنکن جنبال نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے دورہ چھے جولائی سے راستی و پردیشتر پر صدرستہ ابھیان کی شروعات کی جائے گی اور صدرستہ ابھیان کی تیاریوں کو لے کر مانڈی جلہ بھاجپا کی بیٹھا کائیوجن کیا گیا جس کی ادھیکشتہ پردیش بھاجپا صدرستہ ابھیان کے پرموک رام سنگھ نے کی انہوں نے کہا کہ صدرستہ ابھیان کو سفل بنانے کے لیے تیس جون تک منڈل ستر پر بیٹھکوں کائیوجن کیا جائے گا تاکہ بود ستر پر صدرستہ ابھیان کو سفل بنایا جا سکے پنکر جنبال نے کہا کہ یہ صدرستہ ابھیان چھ جولائی سے لے کر پندرہ اگس تک چلایا جائے گا دیش میں دودھ میں ملاوٹ کا کاروبار تیجی سے بڑھ رہا ہے اس قارن دودھ اتپادک کسانوں کو دودھ کے دام صحیح نہیں مل پا رہے ہیں اور ایسے لوگوں کی آتھک دشا کمجور ہوتی جا رہی ہے جس سے کسان اپنے پشووں کو باہر چھوڑنے پر مجبور ہیں اس بات کا کھلا سا بھارتی جیو جنتو کلیان بورڈ کے صدرستہ موہن سنگھ آلوالیا نے ہیمانچل کے گوشالاؤں اور بیبن دکھد اتپادک سنگٹھنوں کے لوگوں سے ملنے کے بعد کہے انہوں نے بتایا کہ دیش میں پندرہ کروڑ لیٹر دودھ پیدا ہو رہا ہے اور پینسٹھ کروڑ لیٹر دودھ پریوگ میں لائے جا رہا ہے اس سے صاف ہے کہ ملاوٹ کا کاروبار تیجی سے بڑھ رہا ہے انہوں نے بتایا کہ آج سے بیس ورش پہلے پشو پالکوں کو دھنوان کی ایک شرینی میں مانا جاتا تھا لیکن اب دودھ اتپادکوں کو گریبوں کی شرینی میں سمجھنے کی دھارنا بن گئی ہے اس لیے جیب جنتو کلیان بورڈ پریاس کرے گا کہ دو راشتے پرووں پر سمبندت جلاؤں کے جلادھیش دودھ اتپادکوں اور گوشندوں سے جڑے لوگوں کو سممانت کریں ایمیس الوالی نے بتایا کہ بورڈ کی اور سے گوشالوں کا پنجگرن کیا جا رہا ہے تاکہ سرکار کی اور سے دی جانے والی مدد انہیں مل سکے انہوں نے بتایا کہ ہیمارچل پردیش میں دودھ اتپادکوں کو دودھ کے دام صحیح نہیں مل رہے ہیں ان کی دشا میں کام کیا جائے گا تتھا انہیں دودھ کا صحیح دام دلوائے جائے گا انہوں نے بتایا کہ دودھ اتپادکوں کا منوبل بنا رہے اس لیے اپ بھوکتا دگد اتپادکوں سے دودھ لیں اور انہیں سممان جنگ پیسے بھی دیں انہوں نے کہا کہ راستے پرووں پر جلستر پر دودھ اتپادکوں اور گوشارہ سنچالکوں کو سممانت کرنے کی ویوستہ بھی کی جا رہی ہے بسوں میں اوورلوڈنگ لگتار بڑھتی جا رہی ہے اب یہ حال ہی میں کلو کے بنزار میں ہوئے بس حاج سے کی وجہ بھی اوورلوڈنگ ہی نکل کر سامنے آئی لیکن بھی بھاگ ہے کہ ہیماچل میں ہو رہی گھٹناوں سے سیکھ نہیں لے رہا ہے ہیماچل کے ڈی جی پی گوشنا کرتے ہیں کہ بسوں میں ایک بھی سواری زیادہ بیٹھی تو اس کا چلان کیا جائے گا لیکن باوجود اس کے اوورلوڈنگ تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے حد تو یہ ہے کہ سولن بس اڈے سے بس اوورلوڈ ہو کر نکل رہی ہے جس پر پولیس بیبھاگ شیطری یادا یاد بیبھاگ اور ایچار ٹی سی بیبھاگ کے کسی بھی ادھکاری کی نجر نہیں پڑ رہی ہے یا وہے دیکھ کر بھی اندیکھا کر رہی ہیں اس بارے میں جب آر ٹیو سولن سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جلد ہی بیبھاگ سولن میں ابھیان چلائے گا جس میں کسی بھی طرح کے نیموں کی کتاہی نہیں بڑھتی جائے گی انہوں نے کہا کہ اوورلوڈنگ کسی بھی صورت میں برداشت نہیں ہونی چاہیے انہوں نے کہا کہ جن بسوں کے پاس فٹنس اور پرمٹ نہیں ہوگا ان پر بھی سکت کاروائی عمل میں لائی جائے گی حال ہی میں کلوں میں ہوئے حادثے کو لے کر چالکوں میں بھی خوف پیدا ہو گیا ہے ہیمارچل پچ پریوہن نگم کے چالک پر چالک اب ایکسٹرا سواریوں کو بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں ایسا ہی دیکھنے کو ملا بھوٹا بس اڈے میں جہاں ہیمارچل پریوہن کی بس روٹ کی بسیں بیجنات دیرادون ککڑ فریدباد بیجنات دلی کی بسوں نے سواریوں کو بس میں بٹھانے سے صاف منہ کر دیا اور کہا کہ بس کی سبھی سیٹیں فل ہیں اور بس میں ہم کوئی ایکسٹرا سواری نہیں بٹھائیں گے رات کے سمیں یاتریوں کو چنڈیگڑ 19 دلی کے لیے جانا تھا پر چالکوں اور پریچالکوں نے سواریوں کو بٹھانے سے منہ کر دیا رات کے سمیں محول تناہ پون ہو گیا تھا وہیں جب چالک نے چھاترہ کو بس میں بیٹھنے سے منہ کیا تو چھاترہ جور جور سے رونے لگ پڑی چھاترہ پیپر دے کر آ رہی تھی اور اسے بنگانہ کے لیے جانا تھا وہیں چھاترہ بس کے انتظار میں دو گھنٹے سے بس اڈے میں بیٹھی ہوئی تھی اس گھٹنا کو دیکھ کر سبھی دکاندار اکٹھا ہو گئے اور بڑی مشکل سے چالک پریچالک کے ہاتھ پاؤں جوڑ کر چھاترہ کو بس میں بٹھایا بھوٹا بس اڈے میں یاتریوں میں محلاؤں کو کافی پریشانی جھیلنی پڑی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہریانہ روڈویز کی بس اب بھوٹا بس اڈے میں نہیں پہنچ رہی ہے اور سواریوں کو بائی پاس پر ہی اتار رہی ہے وہیں پرشاشن نے بھی کلو کے بنزار حادثے کو دیکھتے ہوئے چالک پریچالکوں کو کڑے نردیش جاری کیے ہیں کہ اگر بس میں اوور لوڈنگ ہوئی تو ان کا چلان کاٹا جائے گا وہیں یاتریوں کو جب بس میں سیٹ نہیں ملی ہے تو وہ واپس گھروں کو لاؤں